جو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے سب فرینڈ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے موبائل کے ذریعے اپنی ویڈیوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی 4K کی سپورٹڈ تک مطلب اگر آپ اپنی ویڈیوز کو 4K میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت آسانی جو ہے اس ویڈیو ایڈیٹر کے ذریعے جو ہے وہ پوسیبل ہے تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیسے گا تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل کے پلی سٹور میں اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے ویوہ ویڈیو سمبلی آپ نے جو ہے یہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے سرشبار میں اس کے بعد یہ دیکھیں گے اس ٹائپ کی ایک ویڈیو ایڈیٹر آئے گا ویوہ ویڈیو ایڈیٹر ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے میں نے آرڑی ڈاؤن لوڈ کیا ہو ہے تو میں اس کو جسٹ یہاں سے اوپن کروں گا ٹھیک ہے تو جیسی یہ دیکھیں گے ہمارے آپ کے سامنے جو ہے یہ کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آ جائے گا اور آپ اس کو جو ہے وہ بہ آسانی اپنے موائل میں چلا سکتے ہیں فرینڈز آپ نے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے آپ نے جانا ہے نیو پروجیکٹ میں ٹھیک ہے نیو پروجیکٹ میں جان کے آپ نے کوئی بھی ایسی فائل ہے یا کچھ بھی ایسی چیز ہے آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے میں اس کا جو ابھی میوزک وغیرہ ہے میں وہ آن نہیں کروں گا اب اس کے اندر دیکھیں کہ بہت سے ایسے فنکشنز ہیں جو کہ آپ کو سیکھنے کو مل یاڈیو دیں کہ جس سے آپ اس میں دے سکتے ہیں اس میں تیم بھی لگا سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ definition کے ہاں کی تیمز ہونی چاہیے اس تیب کی ویڈیو آپ کی آٹومیٹک جو ہے من جائیں گے جس طرح اگر آپ ایڈیٹ کرنا چاہے آپ یہ دیکھیں میں اگر یہاں سے اس کو کرنا چاہوں میں اس کو کرنا چاہوں تو میں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو یہاں سے کٹ کیا اتنا جو پورشن ہے اس کو میں نے ٹلیٹ کر دیا ٹھیک ہے عب اگر سی جو ہے یہ غلطی سے ٹلیٹ ہو گیا تو میں نے کیا کرا سمپلی اس کو بیک کر دیا اور یہاں سے بھی دیکھ اس کو انڈو کر دیا اب ہم جو ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ پہلے جیسی جو ہے بلکل سموت ہو چکی ہے تو یہ اس کا کٹ کا اپشن تھا اگر آپ اس کے بیچ میں کوئی بھی میوزک وغیرہ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بہت سانی اس کے بیچ میں جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں بینہ کسی جیچک کے آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز تمام کے تمام جو میوزک ہیں وہ ایڈ ہوگے اور بڑی ہی پیاری آواز کے ساتھ جو ہے آپ کو اس کے بیچ میں چلیں گے پھر آپ اس کے بیچ میں جو ہے بہت سے ٹیکسٹ وغیرہ بھی آپ اس کے بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو لکھے دیکھاتا ہوں میں نے یہاں پہ جی ٹیکسٹ لکھا ہے علی یا کچھ بھی ملتان اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر جو ہے میں نے اس کو ٹیکسٹ کو لکھ دی ہے ٹیک ہے یہ میں نے ٹیکسٹ کو لکھ دی ہے میں چاہوں اس ٹیکسٹ کو جاہوں میں جیسے سیلیکٹ بھی کر سکتا ہوں ہر کچھ اس کا اوپر کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد اگر ہم اچھا اس کا ایک اور بڑا اچھا اپشن ہے کہ اس کو ہم ٹریکنگ پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ اس کا نام لکھیں گے تو وہ جہاں جہاں وہ بندہ جائے گا یہ اس کو ٹریک کر کے اس بندے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی چلتا جائے گا تو یہ سارا کیوچ اس کے بیچ میں ایڈ ہے تو آپ نے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے دیکھ لیتا ہے کوئی بھی آپ کو جو چیز بغیر آپ کو اچھی لگے وہ اس کے بیچ میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو سیمپلی جو ہے یہ اس کا نام لکھا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو چلی آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اس کے کلاوڈ میں کسی ویڈیو بغیر کو سیف کیا ہوئے تھا تو آپ اس کو وہ بھی جو ہے وہاں سے بیک کر سکتے ہیں پھر اس کے بیچ میں بہت سے ایفیکٹس ہیں آور لیز ہیں سمارٹ کروپ ہیں مطلب رموو بیک گراؤنڈ بھی آپ اس کے بیچ میں کر سکتے ہیں ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں فیلٹر ڈال سکتے ہیں ایچ اینڈ ایویٹھنگ جو کہ آپ چیز اس کے بیچ میں آپ ڈالنا چاہے آپ بالسانی جو ہے وہ اس کے بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کا جو مین چیز ہے جو سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی ایک جو اس کے بیچ میں ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے آجانا ہے نوائس ریڈیکشن میں آنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہے پوری ویڈیو کے بیچ میں کسی بھی طرح کا کوئی غیر ضروری جتنا بھی نوائس ہوگا وہ تمام کا تمام جو ہے یہ بارہ آئے ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ نے اپنے کچھ کئی بھی چیز کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہوگا انڈ سے سمپلی میں اس کو ایسے ڈیلیٹ کر کے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا تو فرنڈز یہ تو ایک بہت آسان سا طریقہ تھا اس کے بیچ میں ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنے کا تو آپ بھی جو ہیں بڑے آسانی کے ساتھ ایسی ہی ویڈیوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اچھا اب جو اس کو ہم نے 4K کوالٹی میں اگر ایکسپورٹ کرنا ہے 2K میں کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے سمپلی اس کے ایکسپورٹ سیکشن میں چلا جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں آپ کو جو ہے وہ تین ٹیپ کی اپشن دے رہا ہے 4K Ultra HD میں بھی آپ کی ویڈیو کو جو ہے سیو کیا جا سکتا ہے 720 پکسل میں بھی کیا جا سکتا ہے 480 پکسل میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے پر کر کے ہم نے جو ہے یہ ایکسپورٹ کے اوپر لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائمنگ ایکسپورٹ کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے فرنس امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو بہت زیادہ پسندہ یہ ہوگی تو ضرور آپ ہماری جو ویڈیو کو لائک کریں ابھی جو ہے میں آپ کو پورا اس کا جو ہے ریزیلٹ وغیرہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کو میں پروپر طریقے سے چلا کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے اور کس طریقے سے بن رہی ہے تو اس کے بیچ میں کچھ تھوڑا سا جو ہے ہمیں ٹائم لگے گا تو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں جب تک یہ ویڈیو جو ہے ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے تو فرنس جیسی یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوگی ہم آپ کو پھر جو اگلی ویڈیو میں اس کا ریزرڈ دکھا دیں گے اسی کے ساتھ جو ہے اپنے میزوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ